موسیقی تو انشاءاللہ میں پروائیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو فیڈرل بجٹ کے بارے میں کنسٹیٹوشنل پرویجن ہے وہ ہم جانتے ہیں آئین کے آرٹیکل سیونٹی ایٹ تو ایٹی سیکس یہ فیڈرل بجٹ میکنگ پروسس کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ان آرٹیکل میں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے نیز ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کی کونسی ایکسپنڈیچر ہے which will be charged upon the federal consolidated fund اور کونسی ایکسپنڈیچر voted ایکسپنڈیچر ہوں گے بجٹ پروسیجر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کیس طرح بجٹ شروع ہوگا اور پھر کس طرح وہ پروینچل اسمبلی سے اپروڈ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر کس طرح جو پرائیم منسٹر ہے وہ اس بجٹ کو افتنٹیکیٹ کرے گا ٹھیک ہے ایکسز اور سپلیمنٹری بجٹ کے بارے میں بھی ہمیں ان پرویجنز میں بتایا گیا ہے اور جو سپیشل پرویجن ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزارڈ ہو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور نیا فائننشل شروع ہوتا ہو یا کم جولائی سے جو شروع ہوتا ہے تو اس صورت میں بجٹ میکنگ کا پروسیس کیا ہوگا کیونکہ مطلب یہ رولز ہے پرلیمنٹری ڈیموکریسی میں اور پریزیڈنشل ڈیموکریسی میں یہ رولز ہے کہ نو پینی کن بی سپینڈ ویڈاوڑ دے اپرویول آف دا لیجسلیچر لیکن اگر لیجسلیچر ہی نہ ہو پارلیمنٹ ڈیزارڈ ہو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور نیا فائننشل شروع ہوتا ہو تو ایکسپینڈیچر تو کرنے ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا طریقہ کر ہم اپنائیں گے یہ بھی آئین کے آرٹیکل ایٹی سکس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جو پروینچ بجٹ میکنگ کے پروینچل بجٹ میکنگ کے بارے میں کنسٹیٹوشنل پرویجن ہے وہ ہے آرٹیکل ایکس اوٹارہ سے ایکس اچھا چپیس تک اور ان پرویجنز میں ان آرٹیکلز میں پروینچل کنسالیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکانڈز کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے انول بجٹ سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان ایکسپینڈیچر کے بارے میں بتایا گیا ہے which are charged upon the پروینچل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ٹھیک ہے اور ووٹیڈ ایکسپینڈیچر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے بجٹ پروسیجر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ پروینچل بجٹ میکنگ پروسیجر اور اپرویول میکنیزم کیا ہوگا ٹھیک ہے بجٹ جب اپرویول ہوتا ہے تو پھر اس کو کس طرح ہم چیپ منسٹر سے آتھنٹیکیٹ کریں گے یہ بھی بتایا گیا ہے ایکسز اور سپلیمنٹری ایکسپینڈیچر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اگر پروینچل اسمبلی ڈیزول ہو جیسے کہ آج کل ہمارا خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں پروینچل اسمبلیز ڈیزول ہے وہاں پہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے جبکہ یہ کم جولائی سے فیننچلیئر شروع ہوگا تو اس صورت میں جو پروینچل گورنمنٹ پنجاب جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور خیبر پختنخواہ وہ کیا لائی حامل ایڈاپٹ کریں گے وہ کیا طریقے کار ایڈاپٹ کریں گے ٹیک ہے تو یہ پرویجن ہے آرٹیکل ایکسوٹھارہ سے لے کر ایکسو چھو بیس تک پروینچل بجٹ کے ریلیٹڈ ٹیک ہے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے کیا مراد ہے ٹیک ہے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے مراد وہ تمام ریونیو ہے وچیز ریسیوڈ بائی دا گورنمنٹ ٹیک ہے یہ مختلف ٹیکس اور نون ٹیکس ریونیو اس میں شامل ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ حکومت کو جو کرزہ ملتا ہے چاہے وہ انٹرنل ڈیٹ کرزہ ہو یا ایکسٹرنل ہو تو وہ بھی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں آتا ہے اس کے علاوہ فور ایکزامپل اگر گورنمنٹ نے لون دی ہو کرزہ دیا ہو یا انڈیویجوالز کو دیا ہو یا کمپنیز کو دیا ہو یا فوران گورنمنٹ کو دیا ہو ٹیک ہے تو وہ کرزہ جب واپس آتا ہے تو وہ بھی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں آتا ہے ان پیسوں کے علاوہ جو پیسے ہوئے وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں نہیں آتے وہ پبلک ایکانڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک ایکانڈ کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب پروینچل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کیا ہے پروینچل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے مراد وہ تمام ریویو ہے جو پروینچل گورنمنٹ ریسیو کرتا ہے پروینچل گورنمنٹ کو ریسیو ہوتا ہے اس میں پروینچل گورنمنٹ کو جو نفسی سے پیسے آتے ہیں نیشنل فیننس کمیشن ایوارڈ کے تحب جو پیسے آتے ہیں وہ بھی اس ایکانڈ میں شامل ہوتے ہیں اگر پروینچل گورنمنٹ نے پروینچل گورنمنٹ خرزہ لیتے ہو تو بان سٹیٹ بینک سے لیتا ہو یا کسی دوسرے گورنمنٹ سے یا کسی ایشن ڈیولیمنٹ بینک سے یا ورڈ بنگ سے اگر پروینچل گورنمنٹ کرزہ لیتی ہو تو وہ بھی پروینچل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں آتا ہے اس کے علاوہ اگر پروینچل گورنمنٹ نے کسی کو کرزہ دیا ہو تو وہ کرزے کی ری پیمنٹ اگر ہوتی ہے تو وہ بھی پروینچل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں آتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی پیسے ہیں جو آتے ہیں مد مندر جب آلہ تین کٹیگریز کے علاوہ تو پھر وہ پروینچل کنسالیڈیٹ فنڈ میں وہ پیسے نہیں آتے وہ پبلک اکان میں آتے ٹھیک پروینس کا حصہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اب بجٹ کو سمجھتے بجٹ ہے کیا what is بجٹ بجٹ کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے ایٹ اس ٹیٹمن شوئنگ اسٹیمیٹیڈ ریسیٹ ان ایکسپینڈیچر اور اگرون پیرد اکٹ ایوز 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 فینینچل ایوز ٹھیک یعنی آمدن اور دوسری سائیڈ پہ جو ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اسٹیمیٹ ہوتے یہ تحمیل اجات ہوتے لیکن ان تحمیل اجات کو مرتب کرنے کے لیے ہم پاس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو تحمیل پوٹینشل کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہیں اور پھر یہ پلان کرتے ہے کہ ہم ایکسپینڈیچر کس طرح کریں گے تو یہ اسٹیمیٹ سے لیکن یہ ہمیشہ یہ لسٹک ہوتے ہے ٹھیک ہے تو بجٹ کی ڈیفینیشن کے بات ہم پھر آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جتنی بھی کرا جاتے کرنٹ ایکسپینڈیچر ٹھیک تو وہ ایکسپینڈیچر فائنانس ڈیپارٹمنٹ کو سبمیٹ ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر تو ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر نورملی ہم ایڈی پی یعنی اینوال ڈیویلپمنٹ پلان کی صورت میں سبمیٹ کرتے ہیں جو لائن دیپارٹمنٹ ہے وہ سبمیٹ کرتے ہیں پی اگلا مرحالہ جو ہوتا ہے وہ پھر یہ پروپوزل ڈسکس ہوتے ہیں فائنانس ڈیپارٹمنٹ اور پین ڈی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کرنٹ بجٹ جو ہوتا ہے وہ فائنانس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ڈسکس ہوتا ہے تمام لائن ڈیپارٹمنٹ اپنا اپنا بجٹ ڈسکس کرتے ہیں اور جو ڈیپارٹمنٹ بجٹ ہے یہ پین ڈی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب فائنل ہوتے ہیں تو پھر ان کو کنسلیڈیٹ کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھے کہ ہم جب بھی پروینچل اسمبلی میں بجٹ سبمیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ فور گرانٹ کی صورت میں کرتے ہیں تو اس مقصد کیلئے جو پروینچل گورنمنٹ ہے اس نے تمام ڈیپارٹمنٹ کو گرانٹ میں تقسیم کیا ہے ٹھیک کہ فور اگزامپل پروینچل اسمبلی کا جو بجٹ ہے یہ گرانٹ نمبر ون ہے ایڈمنسٹریشن کا جو بجٹ ہے یہ گرانٹ نمبر دو ہے فائنانس کا جو اپنا بجٹ ہے یہ گرانٹ نمبر تین ہے پلاننگ ان ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے یہ گرانٹ نمبر فور ہے تو ایک سے لے کر 35 تک یہ کرنٹ بجٹ کے گرانٹ ہے اور 35 کے بعد جو گرانٹ سے وہ پھر ڈیویلپمنٹ بجٹ کے گرانٹ ہے تو اس کے بعد پھر بجٹ کو فائنلائز کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کیبنٹ کو سبمیٹ کیا جاتا ہے کیبنٹ میں اس بجٹ پھر ریبریشن ہوتی ہے پاکستان میں اس وجہ سے کیبنٹ اس بجٹ کو لازمی اپروو کرے گا اسمبلی میں سبمیٹ کرنے سے پہلے تو کیبنٹ سے اپروو کے بعد پھر یہ سبمیٹ ہوتا ہے پروینشل اسمبلی کو پروینشل اسمبلی میں پھر اس پہ گرانٹ وائز ڈسکشن ہوتی ہے اور جو پروینشل اسمبلی کے موزز ممبران سائبان ہے تو وہ ہر گرانٹ پہ کٹ موشن لا سکتی ہے یعنی ان کے ایکسپنڈیچر پر ڈیکریز پروپوس کر سکتی اینکریز نہیں کر سکتی ہے یاد رکھ ٹھیک ہے تو جو پروینشل اسمبلی سے بجٹ اپروو ہوتا ہے پھر یہ چیپ منسٹر کو فارورڈ کہہ جاتا ہے چیپ منسٹر جب اس کو اوثنٹیکیٹ کرتا ہے تو پھر پروینشل گورنمنٹ شل ان ریسپیٹ افری فائننشل year کس بیلی بی پروینشل اسمبلی اسمبلی ستیٹمنٹ اف اسٹیمیت ریسیت ایکسپنڈیچر اپ پروینشل گورنمنٹ فر فائننشل ڈیکریز بجٹ میں دو ترہ کی ایکسپنڈیچر کو کرنا پڑے گیا ایکسپنڈیچر بی ہوگی ٹھیک ہے آگے ہم اس کو سمجھتے ہیں اب چارج ایکسپنڈیچر میں کون کون ایکسپنڈیچر شامل گورنر آفیس کے جتنے بھی ایکسپنڈیچر ہے تو چارج ایکسپنڈیچر ہے ہائی کوٹس کے ایکسپنڈیچر چارج ایکسپنڈیچر ہے سپیکر انڈیپ سپیکر آفیس کے ایکسپنڈیچر چارج ایکسپنڈیچر ہیں ڈیٹ سرویس ہیں یعنی ہم کرزہ حاصل کرنے پر جو کرتے ہے یا کرزے پر جو انٹرس ہم پہ کرتے ہیں تو اس کے ایکسپنڈیچر یہ ایکسپنڈیچر بھی چارج ہیں چارج اور وہ ٹھیک ایکسپنڈیچر کا فرق ہم آگے یا کسی دوسری کو پیسے ادا کریں تو اب یہ ہی کوٹ کا فیصلہ ہے یا کسی بھی کوٹ کا تو پھر یہ ایکسپنڈیچر بھی چارج ہوں گے ووٹیڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے چارج پرسیز ووٹیڈ چارج ایکسپنڈیچر سے مرد وہ ایکسپنڈیچر ہے جو ہم پروینسل اسمبلی میں سبمیٹ کرتے تو اس پہ ڈسکشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس پہ ووٹنگ نہیں ہو ٹھیک گے نہ اس پہ کوئی کٹ موشن لاسکتا ہے جب کے ووٹیڈ ایکسپنڈیچر سے مراد وہ ایکسپنڈیچر ہے جس پر ڈسکشن بھی ہو سکتی اور اس پر ووٹنگ ہو سکتی انکریز پروپوز نہیں کر سکتی یعنی کٹ موشن لاسکتی ہے لیکن انکریز موشن وہ نہیں لاز سکتی جب بجٹ ایک دفعہ اپروو ہوتا ہے تو پھر یہ چیپ منسٹر کو سبمیٹ ہوتا ہے چیپ منسٹر اس بجٹ کو آتنٹی کیٹ کرتا ہے یعنی فارم اپروول دیتا ہے اپروول دینے کے بعد پھر یہ بجٹ جو ہے دوبارہ پروینچل اسمبلی میں سبمیٹ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ نہ اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور نہ کوئی ڈسکشن اب ہم فرض کر لیتے ہے کہ کسی سال حکومت جو ہے وہ جو اتورائز ایکسپنڈیچر ہے جو پروینچل اسمبلی نے اتورائز کی ہوتے ان سے ایکسز میں جاتے فور ایکسامپل اگر پروینچل اسمبلی نے ایک ارب روپے کے اخراجات کو اتورائز کیا تھا جب کہ پروینچل گورنمنٹ ایک ارب سے زیادہ ایکسپنڈیچر کر لیتے سی ایکسپنڈیچر زیادہ ایکسپنڈیچر کرتے تو اب آگے اس کے لیے کیا طریقہ اپنائیں گے کیونکہ پرلیمنٹری ڈیموکریسی میں اور پریزیڈنچل ڈیموکریسی میں یہ رول ہے یہ پرنسپل ہے تو اس کو ہم ایکسز ایکسپنڈیچر کہیں گے اس کے علاوہ اگر پروینچل گورنمنٹ نے کسی بھی سرویس کی لیے پیسے اتورائز نہیں کیے لیکن فائنینچل ڈیر کے دوران ہی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک نئے سروس پر ہم ایکسپنڈیچر کریں اگر فلڈ آ جاتا ہے تو فلڈ کیلئے پروینچل اسمبلی نے کوئی ایکسپنڈیچر یا کوئی بجٹ اتورائز نہیں کیا تھا لیکن اب ضرورت ہے اب جو ایکسپنڈیچر ہوتے کہ اس نئے سروس کی لئے تو اس کو ہم سپلیمنٹری ایکسپنڈیچر کہیں گے یعنی ایکسز ایکسپنڈیچر وہ ایکسپنڈیچر ہوتے جو اتورائز ایکسپنڈیچر کے ایکسز میں ہوتے جبکہ سپلیمنٹری ایکسپنڈیچر وہ ہوتے جو ایسی سرویس پر کیے جائے جس کی لیے پروینشل اسمبلی نے اتورائزیشن نہیں دی ہوتی ہے یعنی پروینشل اسمبلی سے اس کی لیے بجٹ پاس نہیں ہوا تھا تو اس کو سپلیمنٹری ایکسپنڈیچر کہتے ہیں یہ دونوں ایکسپنڈیچر کے پروینشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان ایکسپنڈیچر کو اتورائز کریں لیکن بعد میں اس کی پروینشل اسمبلی سے اپروول ضروری ہوتی ہے دونوں ایکسپنڈیچر کی یعنی ایکسز ایکسپنڈیچر کی بھی اور سپلیمنٹری ایکسپنڈیچر کی بھی ٹھیک ہے بکاوز پرلیمنٹری ڈیمکریسی پرنسپل دیٹھ نوپینی کن سپینڈ ویڈاوٹ دے پروال آب دا لیجس لیجر اب اگر اسمبلی ڈیزول ہے جیسا کہ آج کل پاکستان میں پروینچل اسمبلی اپ پنجاب ان پروینچل اسمبلی اپ خیبر پختن خواہ یہ ڈیزول ہے دونوں صبح میں کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو پھر کیا کریں گے نیا فینینچل ڈیر بھی شروع ہو رہا ہے یہ کم جولائی سے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جو پروینچل گورنمنٹ ہے وہ چار مہینے کے لیے ایکسپنڈیچر کو سینکشن کر سکتے ہیں اتورائز کر سکتے ہیں چار مہینے کا بجٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پروینچل گورنمنٹ سے مراد ہے چیپ مینسٹر ان دے کیبینٹ ویڈن دے میننگ آف آرٹیکل ون فنٹی نائن اپ دے کنسٹوشن آف اسلامی ریپبلک پاکستان